اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیج سٹوڈیو میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال سعودی عرب کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدرت میں حاضر ہوں دوستو حرم سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آگئی ہے ظلم کی ایک اور انتہا سعودی عرب کی حکومت نے سعودی عرب میں امام کعبہ امام حرم شیخ ڈاکٹر عبدالطالب کو گرفتار کر لیا ہے شیخ ڈاکٹر عبدالطالب نے اپنی تقریر میں کنسائٹس اور تفریحاتی تقریبات میں نامحرم مرد و خواتین کے گھلنے ملنے کو تنقید کا نشانہ بنائے تھا اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کی تھی جس کے اوپر سعودی حکومت نے ان کی گرفتاری عمل میں لائی ہے آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم یہی چیز دسکاس کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ سعودی حکومت کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط یا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جی تو دوستو سعودی عرب حکومتی پالیسی کے خلاف بیان پر امام کعبہ کو گرفتار کر لیا گیا شیخ ڈاکٹر سحلِ الطالب نے اپنی تقریر میں کنسائرس اور تفریحات میں نامحرم مرد و خواتین کے گھلنے ملنے پر تنقید کی تھی جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا قطر کے نچریاتی دارے نے امام کعبہ کی حراست کی تصدیق کے لیے سعودی عرب میں قیدیوں کے حقوق کے لیے قائم کام کرنے والے ایک گروپ کی جانب سے بیان کا حوالہ دیا ہے جس کے اندر پریزنر آف کنسائنس نامی یہ گروپ سعودی عرب میں مذہبی شخصیات علماء اور مبلغین کی گرفتاری کی نگرانی کرتا ہے اور اس حوالے سے دستاویزات مرتب کرتا ہے مذکورہ گروپ نے امام کعبہ کی گرفتاری کے پیچھے موجود وجوہات کے بارے میں بتایا کہ انہیں عام طور پر رائج برائیوں کے خلاف عوامی سطح پر آواز بلند کرنے کی اسلامی ذمہ داری کے حوالے سے دیئے گئے ایک واز کے باعث گرفتار کیا گیا اسی حوالے سے ایک اور عرب ویب سائٹ خلیج آن لائن نے ریپورٹ کی کہ شیخ ڈاکٹر سالے الطالب جو مکہ میں جج کے فرائز بھی انجام دے چکے ہیں نے اپنی تقریر میں کانسرٹس اور تفریاتی پروگرام میں نامحرم مرد و خواتین کے اکٹھے ہونے پر تنقید کی تھی تہام انہوں نے برائی راست سعودی حکام پر کوئی تنقید نہیں کی تھی خیال رہے کہ ان کی گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کا انگریزی اور عربی ٹوٹر اکاؤنٹ بھی ڈی اکٹیویٹ ہو گیا تھا اس حوالے سے ایک اور عرب ویب سائٹ میڈل ایسٹ مانیٹر نے لکھا کہ ان کے اکاؤنٹ سے کی جانے والی آخری ٹوٹس حج کے حوالے سے تھی تہام اس بارے میں قطعی طور پر نہیں کھا جا سکتا کہ یہ انہوں نے خود کی تھی یاد رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں سعودی عرب کے قدامت پسند معاشرے میں کئی جدید اصلاحات متعرف کروائی گئی جن کے تحت خواتین کو عوامی اجتماعات میں شرکت کی اجازت کے لیے قوانین میں نرمی بھی کی گئی اس زمن میں برطانیہ میں موجود سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن یا یا اسرہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے حکام ہر اس شخص پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں جو باثر ہو اور سماجی اہمیت رکھتا ہو انہوں نے کہا کس میں وہ بھی شامل ہیں جو خاموش ہیں یا جنہوں نے حکومت سے وفاداری کا اہد کیا ہوا ہے اور وہ بھی جو حکومت میں اور اس کے اقدامات کو سراتے ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں خیال رہے کہ سعودی فرما روا شاہ سلمان کے بیٹے محمد بن سلمان کے ولی اہد مقرر ہونے کے بعد سے جون 2017 سے اب تک درجنوں مساجد کے اماموں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے رزاکاروں اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جی تو دوستو یہ تھی ایک سعودی عرب سے لے ٹیسٹ معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ سعودی حکومت کے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن محصول ہو سکے